مرشد مجھو شاہ میرا مرشد مجھو شاہ میرا مرشد مجھو شاہ میرا اسلام علیکم ناظرین تصوف جے گلستان ماں ایک انموال گل کھڑی وہاں یہ خدمت میں منظور مراد بھائیو حاضر آئے سلطان العرفین شمس و سالکین حیات العلیہ حضرت سیر اکھل شاہ سوفیل کا ذریعہ فرمائن تھا جدان بے جھوک شاہر وچ نصیب ملیم تنے مارم نیح نغارہ حادی حک حرف پڑائم سمجھ گدم سے سارا ہزار کتابان صفت حکدی حکہ نور نزارہ عبد وچوں اللہ حدیت مسائن شاہ رکل ستار تھے ہم سے سارا ناظرین مہترم عجل سانجیہ خوش نصیبی آئے جو حسان پانی قسمت جیتروں ناز کئیوں رشک کئیوں فخر کئیوں اتروں گھٹا ہے جو حجل سانجیہ سلطان حضرت شاہ انعیت اللہ شہید سوفیل قادری جیم مزار مبارکتیں موجودہ ہیں اچھو سانجیہ بھارگاہ میں لیں عقیدت جا گلنے چھاور کریں سلطان العرفین برحان العاشقین قطب الاقتاب حیات الاولیاء سوفین جسرتاج مارفتمہ جناب سانجیہ انعیت اللہ شہ صاحب سوفی القادری ہزار چھاٹھ ہجری بمطابق سورہ سو پنجونجہ اسوی میں گوٹ میرانپور موجودہ جھوک شریف میں پیدا تھا سندس جنم جی حوال سانجیہ بھی روایت مشہورہ ہے تپان ملتان شریف میں پیدا تھا سندس ورڈا اصل بغدار شریف جا ہوا پان شروعاتی تعلیم پانجے والد محترم مغدوم فضلاللہ لانگا خان حاصل گئی مغدوم فضلاللہ پانجے دور جو ودو عالم فاضل اے سوفی بزرگ ہو موسیقی سوفی شاہ انایت رحمت اللہ علیہ علم جی انجے اجھان لائے ہندے سندھ جے مختلف شہرن نہ رخ کے ہو پانجے وقت جے نامو اور عالمن جی صحبت میں رہی پان میں وردو عالم فاضل بن جی وائے ہو سوفی صاحب جی دل ہر وقت کامل مرشد جی تلاش میں سرگردہ راندی ہوئی آخر کار طلب سادق انسادت ازلی کھیس ہندوستان جے شہر حیدر آباد دکن جے ویجو بیجا پور پہنچائو جی تے شمس العارفین منیر العاشقین رفیو درجات جناب سید عبد المالک صاحب سوفی القادری حتھتے بید جی سعادت حاصل کہاؤں پنج سال مرشد پاک جی خدمت میں رہی تصوف جو منزلوں تہے قیام مرشد کریم بے مطس گھنوں مہربان ہوندہ ہوا مطس ایتریت فیض جی پالوٹ قیام جو کمال جے درجے کے ونی پہتا آخر کار اوہ دیہیں بھی اچھی پہتو جو سوفی صاحب مرشد کھان وطن واپس ورن جی اجازت طلب کہی مرشد پاک اجازت اتا کہی این چار شہوں پانجیں مرید اگیا تحفیتو رکھائیں ایک تصبیر نماز جو مسلو کون رو این تلوار سوفی شاہ انایت تلوار جو انتخاب کہو جہتے مرشد شاہ عبد المالک رحمت اللہ علیہ فرمائو تفقیر ان تلوار جی کیتری قیمت دین دیں سوفی صاحب فرمائو تکیبلا ان تلوار جی قیمت مجھو ہی سر آئے مرشد پاک کا موقع آئے خیر سام میرانپور شہر بہتا جتے ہما وقت ریاضت ان این مجاہدن میں مصروف تھی ویا پانجوں زمینوں ہارنجی حوالے کرے چھڑیاوں این ہی انقلابی نارو ہےوں جو کھیڑے سو کھائے اتے نارنگ نسل این ذات جو پچھانو ہوندو ہو این دین دھرم جو فرق مانو سوفی صاحب جے انتہائی قریب تھی دا ویا سگی سندما جابر این ظالم ودیرن این حکمرانن جے ظلم جا ستائل ماروڑا جھوک جو رخ کرن لگا جھوک میرانپور کی آبادی نیو نی ودھن دی پیوائی ان سجی صورتحال جاگی دارن این حکمرانن جوں ننڈوں پھٹائے شریوں سوفی شاہ انعیت تے کچھ زمین دارن این کلوڑن جی کے طاقت میں ہوا تن دیلی جے مغلن جے دربار میں ونی سوفی شاہ انعیت خلاف سازش کئی سن یارہ سو اٹھاوی حجری بمطابق سترہ سو پندرہ عیسوی میں نواب آزم خان کے تھٹھے شہر جو نازم بنائے ہوئے ہو جو سوفی شاہ انعیت جو سخت دشمن ہو انہیں اندے ہی سوفی شاہ انعیت اینسندت فقیرن کھان ڈھل جی گھر کئی انکار کرن تے ہنوڑی لشکر جی مدرسان جھوک میرامپور تے ہم لوگ کے ہو سوفی صاحب جے جان نسارا سخت مضائمت کئی تاریخ لکھے تھی کہ کلوڑن آئے مغل حکمران جی فوج چار مہنان تائیم جھوک میرامپور جو گھیرو تنگ رکھے ہو جنہیں دشمنان کے پانچی شکس نظر آئی تو انہیں سادش جو سہارو بر تو میاں یار ممند کلوڑو میر شاداد خان ٹالپور آئے کچھ بیا مفاد پرست مانوں سوفی شاہ نایت وٹ قرآن پاک کھنی آیا آئے گالین لائے حکمرانن وٹ حلان لائے چہیو جتونے سوفی صاحب جان نورتو ہو تو چھا چھنوارو آئے پر قرآن پاک کے مان نیندے پانونن سنگر نواب آزم خان جی کچھری میں پہتا نواب آزم خان سوفی شاہ نایت کے سندس مقصد خان دست بردار چھن لائے حکومت میں ودن غدن جوں آچھون این لالچوں پنگنیوں پر سوفی صاحب سبنی آچھون کے ہکارت سان ٹھکرائش دیو نواب آزم خان سوفی شاہ نایت جی بھاو این بھائٹرے کے سندس اکھن جی سامو شہید کرائے چھریو این سوفی شاہ نایت کے موت جی سزا بدھائی جی ان وقت سوفی شاہ نایت جی دل دماغ زہن میں مرشد پاک سان عبد المالک جاہوے لفظ بھونجی رہا ہوا تو فقیر ان توفے یعنی تلوار جی کیتری قیمت بین دیں پان سمجھی ویا تو اج ان توفے جی قیمت ادا کرن جو وقت اچھی ویا ہے سردرے قدم یار فدا شدت ادا شد اے بارے گرام بود ادا شدت بجا شد جلاد متس تلوار ہرائی پر حیرت جی گال جو تلوار وحی ہی نا سوفی شاہ نایت فرمائیو تو تمہان جو تلوار ہوں مکھے قتل نہ کرے سگن دیوں توان جی فوج میں ایک ناسی اکھنسان سپائی آئے جن جی چھاتی تے کوڑ جو نشان آئے یو ان نوکری لائے آئے جنہیں وہ شخص آئے ہو تو پان ان کے پان جی تلوار اے کچھ اشرف یوں ان دے فرمائیو تہی تو جی مہنر جو اجورو آئے کھیس دوار ان دے فرمائیو تو مکھے وجود جی زنجیر ان خان آزاد کہو آئے اللہ صحیح تو کہ ہانے آخرت میں ان جو اجورو عطا کرے عظیم انقلاب یوسوفی اگوان شاہ انعیت کے سترہ سفر یارہ سو ٹری ہجری بمطابق سترہ سو اڑھا عیسوی میں شہید کہوئے ہو شہید کرنے تاں بعد سندر سر مبارک کے دے لی جے مغل حکمران فرق سیل جی دربار میں آندھو گئے ہو آخر کار سوفی شاہ انعیت کے جھوک میران پر آنے موجود آجائے تے دفن کرو گئے ہو موجود آئے ہوں سوفین جے سرطا جہدت سوفی شاہ انعیت شہید رحمت اللہ لجی مزار مبارک تے جھوک شریف میں جیتے اسان اگرد ہتاں جے گادی نشین سائن عطاولہ ستاری صاحب جو بھاو سائن سوفی وارث اسان سام موجود آئے سانس بفترک اندازے سائن وڈی مہربانی تاں ساں اکیمتی وقت نو سائن سب کھاں پیروں آنکھوں یہ پچھن چاہید آسین تو سوفی صاحب جو جو کو نظری ہوا جو کو فلسف ہوا او آئے شاہ سہین جیت انہیں میں فلسفے وڑی میں وڑی گال جگہ جگل حالی تھی جو کو کھیڑے سو کھا ہے جو کو نظری ہوسائیں جو رہے ہوا ہے انہیں میں پہلوان انہیں شاہ جا حکروت روحانیت پہلو نشاہ جو ایو آئے بابا جو کھیڑے سو کھا ہے جی کو تہاں جی اندر میں آہے جی کا تہاں جی اندر میں اللہ تعالیٰ جی کا مخفی رکھیا ہے انہیں کی کھیڑے ہو انہیں کی کڑھو انہیں کی عوام و ناس جلہ استعمال کرے ہو انہیں میں خلقہ جی بھلائی کرے ہو جسوں نے زائری پس منظر انہیں ساں لاغو تھے تو جیسی تہاں جی روحانی اصلاح کان تھی دینا تیسی تہاں جی جسمانی اصلاح نتی تھی ساگئے تب پس منظر انہیں جو یہ ہوا ہے خلق خدا جی آہے انہیں جی خزمت کہو انہیں ساں محبت رکھو انہیں ساں مطلب انہوں کے انسانیت جو درس جو تجین اوے مانو اگتے حلی سگن ودھی سگن جی کاب خلق خدا آہے انہوں کے کہیں کسی میں جی کہیں گال جی کاب تکلیف ظاہری نہ تھے یہ سائیں جو ایک دو ظاہری فلسفہ باقی جی کو باتو نہیں انسان جی اندر جی نشو نمہ تھے اللہ جی راہ ناراغب تھے صوفی شاہ انہیں جی شہدت بات سجے جھوک میرانپور کے باہر دینی گئی مرد عورتن بلڈن این بارڈن کے بہدر دی ساں شہید کہوے تاریخ لکھے تھی تو صوفی صاحب جی چووی ہزار جان سارن کے شہید کہوے ہو جنکہ ست اجتماعی کبرن میں دفنائے ہوئے ہو جنکہ گنجے شہیدان چاہوے ہیں تو جنکہ درگاج حدود میں عجبے موجود آئے ہیں ست اجتماعی کبرو آئے ہیں جتے ہزار مان دفن تھے لائن ہکڑی کبر میں جنکہ درگاج حدود میں تقریباً ست ایڈا گنجے ملندہ جتے ہزار مان دفن تھے لائن صوفی شاہینا دکھے دوکھیتاں شہید کرن کہاں پوئے جنکہ یلائی کو بچو انہیں کھے مانا باہر نہیں ہوئی کلے کے سمجھی انہیں میں جانور یا جنکہ انسان دے کے رہنڈڑ ہویا وہ سب سڑی رکھ تھی انہیں کھاں پوئے وہ جنکہ وہ سو الگ الگ دفنائے جو کسی مانا پاسیبل نہ ہوئے جینجے کرے انہیں گردی چی دفنائے ہوئے ایتری مانا قتلے آمتھوں جو ہر مانوں کے الگ نبھی دفنائے سکتے جتے مائی کبروں انہیں تے حساب دن تھے مانا ایڈیوں ست جتے مائی کبروں آئیں جوک شریف میں جی جا بلکل اچوت اوان کے ودھیق گنجے شہیدان جو دیدار کرائیں موسیقی 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 دنیا جو پیروں سوشلسٹ سوفی شاہ انایت اللہ شہید رامت اللہ علی جابر حکمران جہتاں قتل تھے سندس پیغام کے دبائنگی بھرپور کوشش کئی وئی پر تاریخ ایڈی شیعہ ہے جے کا پانی انصاف کن دیا ہے آجی کتھیں آئیں میر شاداد خان ٹالپور نواب آزم خان فروغ سیر نیا یار ممن کلوڑو آئیں سازش میں شامل بیا مانو یقینا تنجو کو نالو نشانی کونے پر سوفی شاہ انایت شہید انسانی تاریخ میں روشن ستارے جیاں چمکندو رہندو آجی ہر انسان جی زبان تے سندس چرچو ہر دل میں سندس محبت آئیں ہر اکھ میں سندس جلو نظر جیتو موسیقی 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 تقریباً باہزار تالب آئیں ہوں بیئے سال خنتی وین سانگی 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 رکھل شاہ باشا جو تالب آئیں ہوں جوک شریف سانگی شاہی نازلی گاتی روانی فائز روانی رشتہ ہوتا ہے اسان سانگی جنگ جا تالب آئیں ہوں اسانگی دلی سکون سانگی رکھل شاہ درگاہ سے سائن سادے کر لیے سائن جا تالے کو آسان کی کیتروں پر مصروفی تیوجن ہر چھے آسان پانجمو قتم کر درگاہ سے آدھری بھارین دائیں ماں سابدال علی جس کانی گمبر گاں منجو چونکو یو سائن منجو چاچا تالب چا سائن ورن جا سائن نکھیا سائن ترگاہ سام آبستان سفی شاہ انار شہید جی سیرت مختصر پوشنی مجھن گاں پوئے اچھو تو وہاں کے کجے بین مزاروں جو دیدار کرائیں ساگلی حبکار ہوئے لی جتنی جو نال ہو مجھے عشق جی جے گھر ناظرین نروکتہ سام موجود آئے ہوں سائن عبدالسطار نورانی صاحب صوفی القادری جی مزار مبارک تے جی اللہ ساکتہ خیل شاہ بادشاہ ارشاد فرمائے میران پرجہ منگتا کر پرین جی پچار دست وطم دلبر جو عجے عبدالسطار سکھ بدائم صندرو ٹین چنگے کے وار اندر میں ہو جی تند تنوار سائن شاہ رکھیل اتھن لولو لوری یار جی شان شاہ اولیاء سائن قبلہ عبدالسطار نورانی صاحب صوفی القادری جی حد تے سائی رکھیل شاہ بادشاہ بید کرے صوفی القادری میں سنسلے میں شامل تھے موسیقی 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 موسیقی